بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوستہ باب خیر و حفیت سے ہوں گے الحمدللہ سے آج منگل کا دین ہے میرے بھئی اور تھولی سی لات دکھا رہے ہیں کول ٹوٹل یہ تیس مندروں کی لات ہے سارے کے سارے اس کے اندر لاکھے مندرے اور ککے بلے بھی اس کے اندر یعنی کے میکس ہیں اگر آپ نے بھی آنا ہو ہمارے گوڈ فارم کا ویزر کرنا ہو لوکیشن ڈیرہ غزی خان ہے اور جانپور روڈ چنگی نمبر پانچ یہ ہماری مکمل لوکیشن ہے باقی جتنی بھی تعداد میں آپ کو جانوار چاہیے ہمارے پاس سیکنوں کی تعداد میں جانوار پائے جاتے ہیں کال منڈی بھی لگنی ہے ڈیرہ غزی خان میں جب آپ آتے ہیں ہمارے جانوار بھی وہاں موجود ہوتے ہیں مندرے وغیرہ چھوٹے سائز میں اگر آپ کو چاہیے اس سے بھی چھوٹے وہاں بھی ہمارے مندرے موجود ہوتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہم گوڑ فارم سے خلیداری کرتے ہیں گوڑ فارم پہ یعنی کہ ہر ٹیم موجود ہوتے ہیں جانوار ہمارے پاس یعنی کہ یہاں تو گاؤں کے اندر سیکنوں کی تعداد میں ہمارے پاس جانوار ہوتے ہیں لارٹو کے حساب سے باقی جو لارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کا زندہ لائی ویڈ 35 سے 40 کیجی تک 40 کیجی سے اوپر بھی اس کے اندر یعنی کہ مندرے موجود ہیں یعنی کہ سال 2025 کے لئے اگر آپ خدمت کریں گے نہ اس کے اوپر خدمت بھی تھولا کام آئے گی اور باقی جہاں سے بھی ہماری ویڈیو واش کرتے ہیں اور کمنٹ میں بھی آپ نے ایک اچھی رائے دینی ہے کہ ملک صاحب کے آپ کو جانوار کس طرح لگے ہیں اور ہمارے پاس مندری شیب بھی ہوتی ہیں اگر آپ نے گوڑ فارمی کرنی ہو یا بریٹ کے لئے وہ بھی ہمارے پاس سیکروں کی تعداد میں یعنی کہ پائی جاتی ہیں باقی آپ جانوار دیکھیں ماشاءاللہ کمنٹ میں آپ نے لازمی ماشاءاللہ پڑھنا ہے اور اچھا سا جو انا آپ نے جو ایڈیا بھی دینا ہے اور کس طرح کے یہ آپ کو جانوار لگے ہیں کول ٹوٹر یہ تیس کی لاد ہے میرے بھئی اگر ایک مثال کے طور پر تیس مندرے آپ پالتے ہیں سال 2025 کے لئے ماشاءاللہ سے آپ کے یہ ایک سو بیس کلو ایک سو تیس کلو ڈیٹھ سو کیجی تک بھی یہ ایک مندرہ آپ کا سکون سے جا سکتا ہے کول ٹوٹر جو ہے نا یہ تیس کی لاد ہے تیس کے اندر میرے بھئی اگر آپ ان کو سیلنگ پہ لے جائے قربانی کے اندر کام سے کام یہی مندرے آپ کے چالیس سے پنتالیس لاکھ تک بھی سیل ہو سکتے ہیں وہ کیسے سیل ہوئیں گے میرے بھئی قربانی تک آپ اگر اچھی خدمت کریں گے کام سے کام ایک مندرے اوپر خرچہ آ جائے گا پندرہ سے بیس ہزار پہ بھی لگا لیں پھر بھی بہت بڑا بیس ہزار پندرہ سے بیس ہزار پہ بھی یعنی کہ آٹھ ساڑھے آٹھ مہینے باقی ہیں پندرہ سے بیس ہزار بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے باقی ان کا وزن ویٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی سے جو ہے نا پینتیس چالیس کلو اور چالیس کلو سے یعنی کہ اس کے اوپر زیادے بھی اس کے اندر محجود ہیں جو نا ان کا جو ہائٹ ہے نا تقریبا تقریبا بتیس انچ سے لے کر تیتیس انچ پینتیس انچ تک بھی اس کے اندر مندرہ محجود ہیں کافی ایک اچھا سیٹ ہے اگر آپ نے بھی گوڑ فارمی کرنی ہو یا سال دوزار پچیس کا سیزن لگانا ہو یا آپ پہلی بار کام کر رہے ہو پھر بھی اس کے اندر کافی ساری بچا دے یہ وہ نسل پاکستان میں آپ جہاں بھی رکھیں گے نا یہ کامیابی سے جو نا پلتی بھی ہیں اور گروت وغیرہ بھی اچھی خاصی کرتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر دو بڑے مندرے یعنی کہ داس یارہ مہینے کے ایک یہ مندرہ کھڑا ہوا ہے اور ایک یہ مندرہ کھڑا ہوا ہے باقی جو نا آٹھ مہینے نو مہینے داس مہینے یعنی کہ اس طرح کے یہ مندرے محجود ہیں ایک کافی اچھا سہت ہے اور جہاں سے ویڈیو واش کرتے ہیں کمنٹ میں بھی آپ نے ایک اچھی رائے دینی ہے باقی اگر آپ نے آنا ہونا کال منڈی بھی لگنی ہے بہت بڑی منڈی ہوتی ہے مندروں کے لحاظ میں اگر آپ کو بکرے چاہیے بکرے بھی منڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں ڈیلی کی بنیاد میں آپ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو میں بکروں کے بھی ویڈیو لگاتا رہتا ہوں اور مندروں کے بھی مندری شیپ کے بھی جس کیتہ گلی کے اندر آپ کو جانوا چاہیے نہ آپ سیدھا ملک عمران گوڑ فارم پر آئیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے اور سستے میاری جانور ملک عمران گوڑ فارم پر ملیں گے باقی کوشش کروں گا آپ کو ایک ایک جانور ترسلی سے میں چیک کر آ پاؤں اور ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ان کے ریڈ وغیرہ بھی انشاءاللہ بلکل مناسب ہوں گے آج منگل بزار لگا رہے ہیں انشاءاللہ انتہائی سستے انشاءاللہ دام میں آپ کو جانور ان کا ریڈ دیں گے بلکل مناسب ریڈ میں ٹوٹل تیس مندریں ایک ایک مندرہ آپ نے ترسلی بات اور چیک کرنا ہے مارشاللہ یہ دیکھیں نمبر وان پہ یہ آ رہا ہے کافی اچھا مندرہ ایک ایک کر کے میں آپ کو مقتصر جو نہ چیک کرواتا ہوں کوشش کروں گا آپ کو ایک ایک کر کے ترسلی سے میں تیس کے تیس مندرے آپ کو چیک کر آ پاؤں لاکے بھی ہیں اور ککے بھی لیں ماشاءاللہ سے ہر یعنی کہ وریٹی کے مندرے اس کے اندر موجود ہیں جو گروت کرنے والے مندرے ہوتے ہیں وہی مندرے اس کے اندر ہم نے شامل کی ہوئے اگر یہ لاد آپ کو چاہیے تو کارگو بھی ہو جائے گی اگر آپ پاکستان میں جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو کارگو بھی آپ منگوا سکتے ہیں ایک ایک جانور آپ جو نہ ترسلی سے آپ دیکھتے جائیں وزن میرے بھئی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے وزن ویٹ ان کے اچھے خاصے ہیں ایک ایک جانور آپ ترسلی باتور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ کو پانچ چاہیے یا دس چاہیے اوپر میں نے نمبر دیا ہوا ہے عرفان بھئی کا آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور کارگو اگر آپ کو چاہیے تو وہ کارگو بھی کروا دے گا اگر آپ نے خود دانہ ہونا آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور باقی منڈیوں کے اندر آپ نے اگر خلیداری کرنی ہو منڈیوں کے اندر بھی ہر منڈی کے اندر ہمارے جانور یعنی کہ موجود ہوتے ہیں ہر منڈی کے اندر کال بوت کی منڈی ہے اور پرسوں والے دن جو نا یہ گاؤں کی منڈی لگتی ہے جمعرات والے دن اور جمعرات والے دن اتنا سستے جانور ہوتے ہیں نا جو ڈیرہ غازی خان کی منڈی ہے نا جمعرات والے منڈی سے تقریبا جو نا آٹھ سے دس ہزار جمعرات والے منڈی میں سستا جانور ہوتا ہے بلکل مناسب ریٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے جانور آ رہے ہیں ویڈو مکمل آپ نے ایڈ تک دیکھنی ہے باقی میرے بھئی منڈیوں کے اندر آپ کو پتہ ہے دلال وغیرہ بروکل وغیرہ بھی زیادہ ہوتے ہیں جو چیز بیس ہزار کی ہوتی ہے وہی چیز آپ کو لے کر دیتے ہیں تیس پہنتیس ہزار میں یعنی کہ فائدہ کس کا ہوتا ہے وہ تو دلال کا فائدہ ہوتا ہے انجان بندے ہوتے ہیں آپ ملتے ہیں آپ اگر آپ آتے بھی ہیں آپ کسی فارمن سے رابطہ کریں میرے بھئی اس سے یہی فائدہ ہوگا آپ کا جانور بھی اچھا آپ کو ملے گا اس کے اندر آٹھ سے دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار تک آپ کو فائدہ بھی ملے گا میرے بھئی باقی ان کا ریڈ وغیرہ بھی آپ کو دیتے ہیں ریڈ بلکل مناسب ہوگا انشاءاللہ آپ سن کے رابطہ بھی کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر بھی لازمی کریں گے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی آپ نے لازمی سسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھے اچھے جانور آ رہے ہیں اس طرح کے جانور آپ کو کہیں نہیں ملیں گے صرف اور صرف ملک عمران گوڑ فارم پر ملیں گے ماشاءاللہ سے کسی جو ہے نا اس لائٹ کے اندر کوئی جانور چھوٹا نہیں ہے سارے کے سارے ایک ہی سائز کے مندر ہیں ماشاءاللہ نمبر وان کوئلٹی کے وزن ویڈ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے 35 سے 40 کیجی 42 کیجی 45 کیجی تک بھی اس کے اندر مندریں مہجود ہیں ابھی جو ہے نا میرے بھئی آپ کو ریڈ دیتے ہیں ریڈ بلکل مناسب ہوگا انشاءاللہ اگر پوری لائٹ چاہیے تو لائٹ کا ریڈ سنیں میرے بھئی یہ آٹھ نو مہینے دس مہینے یارہ مہینے والے بھی مندریں اس کے اندر موجود ہیں ریڈ کیا ہے میرے بھئی ریڈ صرف اور صرف آپ کو ملیں گے تیس تیس ہزار میں جو جلدی رابطہ کرے گا انشاءاللہ دیل اسی کے ساتھ ہوگی باقی کارگو بھی آپ کو چاہیے آٹھ دس جتنا آپ کی گنجیش ہے گنجیش کے مطابق جو انا آپ بھی آپ کام کار سکتے ہیں اگر کارگو بھی چاہیے تو پھر بھی آپ منگوا سکتے ہیں اگر آپ نے خود دانا تو بہتر ہے آپ خود چکر لگائیں مرضی کے جو انا پسند نا پسند بھی بندے کو پتہ چال جاتی ہے کون سے جانور رکھنے چاہیے اور کون سے جانور وہاں جو انا سروائز صحیح کرے گا باقی تو ہمارے پاس بکرے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس مکی چینے ہو گئے اور راجنپوری بکرے ہو گئے یعنی کہ ہر کہٹا گری کے اندر ہمارے پاس بکرے بھی پائے جاتے ہیں باقی ان کے ریڈ بغیرہ آپ کو کس طرح لگے ہیں وہ بھی آپ نے کمنٹ میں اچھی رائے دینی ہے اور ماشاءاللہ بھی لازمی پڑھنا ہے ٹوٹل تیس کی لاد ہے میرے بھئی تیس کی لاد ایک سا چاہیے تو تیس ہزار کے حساب سے ملیں گے بلکل مناسب ریٹ ہے اگر آپ جہاں سے بھی آتے ہیں آپ اپنے شہروں سے ریٹ کا بھی پتہ کار لیا کریں کیونکہ جو ہمارے ریٹ ہوتے ہیں آپ سے شہروں کے تقریباً آٹھ سے دس ہزار انشاءاللہ سستہ ریٹ ہوگا بلکل مناسب ریٹ اس طرح کے جانور آپ چلے جائیں گجرہ والا یا لاہور میں چلے جائیں یہ جانور کا ریٹ ادھر کریں گے چالیس سے پنتالیس ہزار پیا فل اینڈ فینل چھوڑیں گے میں نے آپ کو ریٹ دیا ہے تیس تیس ہزار بلکل مناسب ریٹ میرے بھئی ایک سائز کے مندرے سارے کے سارے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈبل ہڈی والے ماشاءاللہ بہترین مندرے یہ آپ کے سامنے یہ سب چارہ ڈالا ہوا ہے یہی کھا پی رہے ماشاءاللہ سارے کے سارے جانور آپ بھی اسی طرح جو نہ روک کے بھی پال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی رکبہ بغیرہ ہے ادھر بھی آپ پال سکتے ہیں باقی ہماری ویڈیو کس طرح لگی ہے اور کمنٹ بھی بھی آپ نے اچھی رہے دینیے اور جلد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھنا اللہ حافظ